موسیقی آدھا برزے ام سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیدین خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر آلتے ہیں آج کی خاص خبروں پر شہر و اطراف میں جو شکروں سے منعیا گیا دسہرے کا تہوار کرن پورا ملے میں رہا عقیدت مندوں کا حجوم گھروں اور گاڑیوں پر لگائی گئی پھولوں کی مال آئیں ویپنس اور مشن ریوہ آوزار کی کی گئی پوجا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتھوانے شدی میں جو شکروں سے منعیا گیا ہر اک مہت سو پرنٹنگ پریس کی کی جائے گی تجدید کاری کہا وائس چیسنر پرموٹ دیو لینے شہر کے چھس سو پچاس نیوز پیپر ہاکرز کو گودھ لینے کا مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوز قرار نے کیا اعلان وزیر آزم کی سوندی سکین کے تحت دی جائے گی مالی انداد ہاکرز کے بچوں کی تعلق کے لیے بھی کی جائے گی خصوصی مدد اور دارو لروم انداد یا ویل پیٹ ٹرس کی جانت سے منعقب کیا گیا کامیاب نات و منخبت مخابلہ سینکل و بچوں نے لیا مخابلے میں علماء اکرام کے ہاتھوں اور طلبہ میں انامات کی تقسیم خبریں تفصیل سے دسہرے کا تیوار آج جو شکروش سے منعیا گیا اسی مناسبت سے گزشتہ شام کرنپورا میدان پر عقیدت مندوں کا حجوم رہا ایا رہے کہ شہر کا کرنپورا میدان نوراتری کے میلے کی ایک طویل تاریخ رکھتا ہے اس میلے میں شہر بھر ہی نہیں زلہ بھر سے عقیدت منداتے ہیں جبکہ بازار اور میلے کی گہمہ گہمیوں میں بلا تفریق مذہب و ملت عوام و خواس کا حجوم رہتا ہے بڑھے جوان خواتین و جوشیزائیں اور بچے میلے کی رنگینیوں سے فیضیاب ہوتے ہیں یہاں لگائے جانے والے جھولے اور دیگر تفریحی ساز و سامان کو بچوں کی دلچسپی کا مرکز جانا جاتا ہے اس سال بھی روایتی طور پر یہ میلہ لگا اور اس کی رونقوں میں اضافہ ہی دیکھا گیا ہے پولیس انتظامیوں نے بھی حفاظتی انتظامات خوب سے خوب تر کیے ہیں آج دسہرے کے دن یہاں کی دھوم دھام دیکھتے ہی بنتی تھی ہر سال کی طرح اس سال بھی دسہرے کے موقع پر منسپل کارپوریشن دفتر میں ایڈیشنل منسپل کمیشنر سورب جوشی کے ہاتھوں ویپنز کی پوجا کی گئی واضح رہے کہ دسہرے کا تہوار برائی پر اچھائی کی جیت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے ہمتن بھائی اس تہوار پر اپنے مکانات کی دہلیز پر پھولوں کے تورن بانتے ہیں گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے اسی طرح اوزار ویپنز اور مشینوں کی پوجا کی جاتی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی منسپل کارپوریشن کے دفتر میں ایڈیشنل منسپل کمیشنر سورب جوشی نے ویپنز کی پوجا کی اس موقع پر ایڈیشنل کمیشنر سورب جوشی کے علاوہ چیف سیکیورٹی آفیسر بادو گیتہ رام سونو نے کارگزار سیکیورٹی آفیسر دگڑو مستری ویکاس مہنپاٹل باڑا صاحب چوہان راو صاحب مگرے صندیب بھارساکڑے ویشال آمراؤ ملند کلکرنی اور دیگر افسرانوں ملازمین موجود تھے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر مراتھواننسٹی میں ہر اک مہتسو کے موقع پر وائس سانسلر ڈاکٹر پرمود یولے نے اعلان کیا کہ یونیورسٹی کی پرنٹنگ پریس کی تجدیب کاری جلد کی جائے گی یونیورسٹی کے اس چھاپخانے کا ہر اک مہتسو شروع ہو چکا ہے ایا رہے کہ ایک وقت وہ بھی رہا ہے کہ جب یونیورسٹی کی ضروریات کے مطابق چھپائی کا سارا کام یونیورسٹی کے اسی پریس ہی میں کیا جاتا تھا اسی چھاپخانے کے ہر اک مہتسوی سال یعنی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر اس پریس کو دوبارہ اس کام کے لیے فعال بنانے کی غرض سے انقریب پریس کی تجدید کاری کی جائے گی اس طرح کا اظہار خیال یونیورسٹی کے وی سی ڈاکٹر پرمود یولے نے کیا ہے ہر اک مہتسو کے درمیان وی جیہ دشمی کے موقع پر وی سی نے یونیورسٹی پریس کو وزٹ کی اور یہاں کے سیٹ اپ و مشینری کا جائزہ لیا اس موقع پر پریس کے منتظمکار پروفیسر پراغ ہاسے ڈاکٹر کیلاس پاتھری کر ایگزیکیوٹیو انجینئر رویندر کالے بھگوان گاڑے کر وہ دیگر ملازمین موجود تھے وی سی کے ہاتھوں پریس میں موجود مشینری کی پوجا بھی کی گئی مرکزی وزیر وملکہ ڈاکٹر بھاگوط قرار نے شہر کے چھس سو پچاس نیوز پیپر ہاکرز کو گود لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا آزم کی سو ندھی سکیم کے تحت انہیں مالی امداد فرام کی جائے گی واضح رہے کہ نیوز پیپر ہاکرز اسوسییشن کے زمداران نے گزشتہ روز مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوط قرار سے ملاقات کی اور ان سے نیوز پیپر ہاکرز کو بھی سٹریٹ وینڈرز کے زمرے ملا کر انہیں وزیر آزم کی سو ندھی سکیم کا فائدہ پہنچانے کی اپیل کی ہاکرز اسوسییشن کے زمداران سے ہاکرز کے حالات جاننے کے بعد وزیر موصوف بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ شہر کے سبھی چھہ سو پچاس نیوز پیپر ہاکرز کو دت تک لیتے ہیں اور انہیں نہ صرف وزیر آزم کی سو ندھی سکیم کے تحت قرض فراہم کروائیں گے بلکہ وہ ان کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے بھی ان کی ہر ممکن مدد کریں گے اس وقت میں ہاکرز یونین کے شیواجی ڈھپلے پرکاش بھورا واغ راجو گائکوال وٹھل پادکر انہ صاحب جوکتاب مانک قدم آسارام کل کرنی اور دیگر شامل تھے ایم آئیم کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت میں پچیس اکٹوبر کو کینڈل مارچ رکھا گیا تھا جو فیلحال ملتوی کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ ایم پی امتیاز جلیل نے اسرائیل کی بربریت کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں پچیس اکٹوبر کو عام خاص میدان پر کینڈل مارچ کرنے کا اعلان کیا تھا مگر اسی درمیان ایس آئیو کی جانب سے اٹھائی سکٹوبر کو دعایا نشست کا اعلان کیا گیا لہٰذا ایم آئیم کے ذمہ داران نے پچیس اکٹوبر کو منقضہ اس کینڈل مارچ کے پروگرام کو ملتوی کرتے ہوئے ایس آئیو کی دعایا نشست کے پروگرام میں اپنا احتجاجی پروگرام زم کر دینے کا اعلان کیا ہے ایم پی امتیاز جلیل نے کہا کہ پچیس اکٹوبر کو رکھا گیا کینڈل مارچ ملتوی کر دیا گیا ہے یہ بات شہریان نوٹ کر لیں اس کے برقس اٹھائیس اکٹوبر کو ایس آئیو کی دعایا نشست میں شرکت کریں گے تاکہ ملی اتحاد کا مظاہرہ ہو انہوں نے تمام شہریان سے اپیل کی ہے کہ اس دعایا نشست میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے ملی اتحاد اور فلسطینیوں کے ساتھ اپنی یگانگت کا ثبوت دیں واضح رہے کہ طلبہ کے دلوں میں پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کی جا سکے اس غرض سے پہلی مرتبہ دارالعلوم امدادیہ ویلفر ٹرسٹ ساؤنگی کی جانب سے نات و منقبت مقابلہ منقبت کیا گیا تھا جس میں پچاس سے زائد دینی مدارس کے سیکڑوں طلبہ نے شرکت کی اور اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت کی خدمت میں نات کے نظرانے پیش کیے جنہیں حاضرین نے خوب پسند کیا اس مقابلے میں نمائی مقام حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات کی تقسیم کے لیے ایک تقریب اتوار ہی کی شب دیپک لانس میں امیر شریعت مفتی معیز الدین قاسمی کی صدارت میں منقبت کی گئی جس میں مولانا شاہ امان اللہ مولانا عبدالقدیر مدنی خان ساجد پاشا اور دیگر علماء کرام مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے مفتی معیز الدین قاسمی نے ادارے کی کاوشوں کو سراحتے ہوئے قرآن و آحادیث کی روشنی میں کہا کہ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے اور جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی لہٰذا بندگان توحید کو چاہیے کہ وہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے افضل جانے اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں قرآنی تعلیمات اور احادیث پر عمل آوری نہ ہونے کی وجہ ہی سے آج مسلمان ہر شعبے میں زلیل و خار اور نامراد ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کی چکاچون سے خود بھی بچیں اور اپنی نسل کو بھی اس سے بچائیں اور آخرت کی تیاری کریں یہی عمال ہمیں یوم الحساب میں سرخرو و کامیاب کریں گے معزز مہمانوں کے ہاتھوں نمائی مقام حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے اس جیسے کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا اس جیسے کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا اس جیسے کوئی ہم نے اے شہر مدینہ چلو چلتے ہیں شہر مدینہ بھاتے ہیں دل کو تیبہ کی صورت دیکھو جو اس کو چمک جائے قسمت دیکھو جو اس کو چمک جائے قسمت ادسی بھی کرتے ہیں اس کی زیارت ادسی بھی کرتے ہیں اس کی زیارت خلدے بری خلدے بری کاردینہ چلو چلتے ہیں شہر مدینہ چلو چلتے ہیں شہر مدینہ دالوں امرادیہ ویل پیر ٹرس سامگوی ہرسل جلگاؤں روڈ اورنگاباد آج پہلا ناتو منقبت کا پروگرام رکھا گیا اور الحمدللہ تقریباً پچاس مدارس کے بچے حصہ لیے جس میں فرسٹ اور سکرن تھرڈ آنے والے کو فرسٹ سکرن تھرڈ آنے والے کو اچھے خاصے انعامات دیئے گئے ہیں پروگرام الحمدللہ صبح نو بجے سے ابھی رات میں دس بجے تک چلا اور الحمدللہ بچے لوگ اچھا اپنا اپنا کارنامہ انجام دیئے اور اچھے سے ناتو منقبت کا پروگرام کیا آج جو سو مدرسے کے اور سے آج بچوں کے نات کا کامپیٹیشن رکھا گیا تھا دارول علوم امدادیا اور آدھا دلشای جوکیشن سو سائٹی کی جانب سے یہ اتنا بڑا پروگرام ہوئے اس میں آل اوار انڈیا کے بڑے بڑے علمائے کرام آئے تھے ججز بول کر اورشتہ سے آئے کرناٹا کا سے آئے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بومبے سے آئے اور ہیدراباس سے بھی آئے اور UPC بھی آئے اللہ کا بہت بڑا احسان تھا اچھا بڑا سکسس ہوا تقریباً 31-32 اپنے مدرسے کے بچے پارٹیسپینٹ تھے یہ یہ نات کا کامپیٹیشن اور انگر باد کے اندر پہلی باری ہوا ہے اور بچوں کے اندر اس کا کریز ہو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت پیدا ہو اور اسلام کی دین کی نزبت ان کے اندر پیدا ہو اسی ادیشتے کے ساتھ میں اس مدرسے کے طریف سے ہمارے مفتی صاحب ہمارے امارے صاحب ان کی جانب سے رکھا گیا تھا اسٹوڈنٹس میں ہسٹری سبجیکٹ سے متعلق دلچسپی پیدا ہو سکے اس غر سے ڈاکٹر رفیق زکریہ کالیج فر اومنس کے ہسٹری ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے پوسٹرز پریزنٹیشن مخابلہ رکھا گیا اس پوسٹر پریزنٹیشن کا افتتہ کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی کی ہاتھوں عمل میں آیا واضح رہے کہ دنیا میں پیش آئے اہم تاریخی واقعات سے متعلق طلبہ کو معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہسٹری سبجیکٹ پر انہیں عبور حاصل ہو سکے اس غرص سے صدر شعبہ تاریخ ڈاکٹر شیخ عبداللہ کی رہنمائی میں ڈاکٹر لبنا شیرین نے طالبات کے درمیان پوسٹرز پریزنٹیشن مقابلہ منقض کیا جس میں کالیج کی پچیس طالبات نے حصہ لیا اور مختلف تاریخی واقعات پر مبنی پوسٹرز تیار کر کے ان تاریخی لمحات سے متعلق حاضرین کو معلومات فراہم کی جوری کے فرائض ڈاکٹر لبنا شیرین نے ادا کیے جبکہ پرنسپل مقدوم فاروقی نے ڈاکٹر شیخ عبداللہ کی کاوشوں کو سراحتے ہوئے طالبات کی محصر انداز میں رہنمائی کی اور انہیں کئی محفید مشوروں سے بھی نوازا موسیقی تعلقہ کنر کے نائب صبح پتی گیتا رام پوار نے مراتھا سماج کے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ وزیر آزم نریندر موڈی کے پروگرام میں شرکت نہ کریں وزیر آزم نریندر موڈی کے شرڈی کے دورے کے موقع پر منقض ان کے جلسے عام میں کوئی مراتھا شرکت نہ کرے تاکہ موڈی جی کو احساس دلائے جا سکے کہ مراتھا سماج کی حمایت وہ کھو چکے ہیں اور وزیر آزم اس مقالفت کو دیکھتے ہوئے مراتھا سماج کو ریزرویشن دینے کا فیصلہ کریں اس طرح کا بیان کنر پنچائج سمیتی کے سابق نائب صبح پتی گیتا رام پوار نے جاری کیا اور تمام مراتھا سماج سے اپیل کی ہے کہ وہ موڈی جی کے جلسے عام کا بائیکارٹ کریں می گیتا رام سوپن پوار تالو ککننا ڈرانار جوور جللہ سماجی نگر سروہ ایک مراتھا لاخ مراتھا دس ریچا عردیک عردیک شویچ چھا سروہ نا آشی وینانتی ہے مالا آسکڑلا کہ اپلے موڈی ساہیب پنت پردان یہ شیڑیلا یہ تھائے تاری سروہ مراتھا نا وینانتی ہے کہ اپن تیت جاؤ نائے آنی گیلنے مانجے موڈی ساہیبالا کلن کا یہ مہارشتہ چھا جنتی چھا اپنے لہا یورو دے آنی نسن آئکت آپنے گاواتھون پرتے گاواتھون آپنے لہا در مہدی جال یہ موڈی ساہیبالا چھا سبیلا جانا رہی تہاں لہا آپنے مراتھا نا وینانتی کرا آنی نسن وینانتی کرونا آئکت تاری تہاں لہا آپنے باشا مدی سمجن سانگا نسن سانگت آپنے مراتی باشا مدی تہاں لہا سانگا بابا ہو تمہیں جاؤں نا کا کارن آشی بیڑا آپنے لہا ینار نا آنی آتا سدیا آپنے جرنگے پاٹیل راتران دیوست کرتا ہے آپنے مہارشتہ مدی تاری ساروہ مراتیان نا کلکلی چھا یونانتی ہے کہ آپن موڈی ساہیبالا سبیلا جاؤں نا کا کارن موڈی ساہیبالا جائے ولس کرن کہ آپنے مراتی چھا یورو دے مراتی نوجوانوں نے شندے گروپ کی جانب سے دسہرہ میلے کے لیے جانے والی بسوں پر لگائے گئے پوسٹرز اور بینرز پھار دیئے اور جم کر نارے بازی کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا یہ واقعہ تعلق سلوڑ کے مضافات نلوڑ میں اس وقت پیش آیا جب شندے گٹ کے دسہرہ میڑاوے میں شرکت کے لیے عہدداران و کارکنان کو لینے کے لیے مذکورہ بینر لگی بس یہاں پہنچی شندے گٹ کی اس بس کو دیکھتے ہی مراتی ریزرویشن ہمی نوجوان مشتہل ہو گئے اور ہم اس میڑاوے میں نہیں جائیں گے اور نہ ہی کسی کو جانے دیں گے اس طرح کی نارے بازی کرتے ہوئے نوجوانوں نے بس روک دی اور اس پر لگے بینر پھار دیئے دریانسنا تعلقے کے دیگر اکثر مضافات بھون وغیرہ میں بھی اسی طرح کا رخ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اکثر نیتا منڈلی بھی مخالفت کا سامنا نہ ہو اس لیے گاؤں میں ہی چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے واضح رہے کہ کئی دہائیوں قبل نارے لی باغ علاقے میں زلہ پریشت ملازمین کے لیے کوارٹرز تعمیر کیا گئے تھے مگر اب ان کوارٹرز کی حالت خستہ ہو چکی ہے اور وہ رہائش کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے خالی پڑے ہیں ان کوارٹرز میں زلہ پریشت کے صدر اور دیگر عہدداران کی رہائش گاہیں بھی شامل ہیں جو فی الحال خالی پڑی ہیں لہٰذا ان کی مرمت و تزین کاری کا کام جاری ہے زلہ پریشت کے ایڈمنسٹریٹر وکاس مینہ نے آج یہاں جاری کاموں کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دی اس موقع پر وارٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سی او راجندر دیسلے شعبہ تعمیرات کے کارگزار ایگزیکیوٹیو انجینئر ویرگاؤں کر ڈپٹی انجینئر اتنپوار اور دیگر افسران و ملازمین اور متعلقہ کانٹیکٹرز بھی موجود تھے کاللخہ حدگاؤں کے مضافات لوہا تانڈا کے خستہال راستے کی فوری مرمت کی جائے یہ مطالبہ علاقے کے ساکنان کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس راستے پر واقع اور متصل تمام گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس روڑ سے مریضوں کسانوں اور مزدوروں وطلبہ اور دیگر تمام لوگوں کو آواجاہی اور حمل و نقل کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انتظامیاں اور عوامی نمائندوں سے بار بار شکایت و نمائندگیوں سے بھی کچھ نہیں ہو پایا ہے حالانکہ سیاسی قیدین تو یہاں صرف دکھاوے کے ترقیاتی کاموں کے ناریل ہی پھولنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں لوہا گاؤں تا لوہا تانڈہ کا یہ تین کلومیٹر کا راستہ تمام تر پتھروں سے اٹھا پڑا ہے عدیباسی اکثریت کے اس گاؤں وہ تانڈے میں جانے والا یہ واحد راستہ انتہائی خراب حال ہے سال دوہزار چودہ میں ڈی پی ٹی سی کے تحت کم و بیش بیس لاکھ روپیے کی لاغت سے یہ راستہ بنایا گیا تھا تاہم اس کا کام بگس وہ غیر میعاری کیا گیا اور چند ماہ کے اندر اندر ہی یہ سارا راستہ پھر سے اکھڑ کر درہم برہم ہو گیا اور متعلقہ انتظامیہ نے اس جانب پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھا ساکنان نے انتباہ دیا ہے کہ فوری راستے کا کام نہ کروایا گیا تو وہ آئندہ ہونے والے چناؤ ہی کا بائیکارٹ کریں گے روڑ نائی کائی نہیں ہمچے مولا شاڑے لہا جانا تاہرہ آرچان ویالے کونٹ ڈیلیوری جھالی تو تیا بائی لہا تراس ویالے وان کونٹ مال مال یہ نیالا ہمارا وانالا تراس ویالے تیا بائن بیکی کاننا جالے ہمنا لہا تراس ویالے روڑا ساتھی ہمچے کونی قدر کرن کرت نائی آج نائی نائی مللہ بڑے دیوشا پسون ویجاہ دشمی کے موقع پر تعلقہ سوئے گاؤں میں کپاس کی فصلوں کو جلا کر راکھ رنگولی کرنے کے واقعات منظر عام پر آئے ہیں ماہ ستمبر ہی سے تعلقے میں قہد کے حالات دکھائی دینے لگے تھے اور اکتوبر میں این کپاس چننے کے دنوں میں کپاس کی فصل پر بونڈلائی کے قہر سے فصلوں کو شدید نقصان ہوا تو کسانوں نے کپاس چننے کی بجائے فصلوں ہی کو آگ لگا کر اس کی راکھ رنگولی کر دینے کی متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش پینتیز گاؤں میں کپاس کی فصلوں کو جلا کر تلف کر دیا گیا قہد سالی کے آثار اور بونڈلائی کے قہر نے کسانوں کو مایوس کر دیا تو ویجائے دشمی کے موقع پر جبکہ کپاس گھروں میں لائی جاتی ہے ان کسانوں نے کپاس جلا کر خاک کر دی ہے کسان واپسی کی بارش پر امید لگائے ہوئے تھے تاہم ان کی اس آخری امید پر بھی پانی پھر گیا اور بارش نہ ہوئی ہے اب ان کسانوں کو حکومت کی امداد پر ہی تکیہ کرنا پڑے گا اس طرح کے چرچے علاقے بھر جاری ہیں خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر رضا ڈالتے ہیں آج کی سرکھیوں پر شہر و اطراف میں جو شکروں سے منعیا گیا دس ایرے کا تہوار کرن پورا ملے میں رہا عقیدت مندوں کا حجوم گھروں اور گاڑیوں پر لگائی گئی پھولوں کی مال آئیں ویپنس اور مشن ریو آوزار کی کی گئی پوجا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتھوانے شدی میں جو شکروں سے منعیا گیا ہرک مہت سو پرنٹنگ پریس کی کی جائے گی تجدید کاری کہا وائس چیسنر پر موت دیو لینے شہر کے 650 نیوز پیپر ہاکرز کو گود لینے کا مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر باباکت کرار نے کیا اعلان وزیر آزم کی سوندی سکین کے تہہ دی جائے گی مالی انداد ہاکرز کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کی جائے گی خصوصی مدد اور داراللوم انداد یا ویلپیر ٹرس کی جانب سے منعقب کیا گیا کامیاب نات و منخبت مخابلہ سینکل و بچوں نے لیا مخابلے میں حصہ علماء اکرام کے ہاتھوں و طلبہ میں انامات کی تقسیم اسی کے ساتھ ام سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی